سوچتے، کھوجتے، پرتجسس دوستو کیسے ہیں آپ؟ کیا کوئی ملک اتنا بےوقوف بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں وہاں پینتالیس ہزار لوگ قتل ہو جائیں اور یہ سب جس ایک وجہ سے مارے گئے ہوں وہ ملک اس وجہ کو، اس ریزن کو ختم کرنے پر تیار ہی نہ ہو؟ کیا کوئی ملک اتنا بھی بے بس ہو سکتا ہے کہ آئینی شک کے غلط استعمال سے وہاں ہر روز ایک آنوے نائنٹی ون لوگ مارے جا رہے ہوں اور وہ اس قانون کو تبدیل ہی نہ کر سکے؟ دوستو آپ مانے یا نہ مانے ایسا ملک ایک نہیں بلکہ کئی ہیں لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ظاہر ہے امریکہ کی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ امریکہ کے گن کلچر کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھئے دوستو کہ ابھی چند دن پہلے چودہ مئی کو ایک امریکی سوید فارم نسل پرست نے جو کوئی آدھی مجرم بھی نہیں تھا اس نے نیو یورک کے علاقے بفلو میں دس سیاہ فارم افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا چوبیس مئی کو امریکی ریاست ٹیکسس میں اس سے بھی بڑی اور خوفناک ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ایک اٹھارہ سالہ بچے نے ایک سکول میں جا کر اپنے ہی جیسے انیس نائنٹین دوسرے بچوں کو اور دو بڑے لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا اور یہ دو ہی واقعہ دوستو نہیں ہیں ایسے واقعہ تقریباً ہر دوسرے روز امریکہ کے کسی نہ کسی سکول چوک سڑک گھر یا دو راہے پر ہو رہے ہوتے ہیں مثلاً آپ دو ہزار بیس ٹو تھوزن ٹوئنٹی 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 کی مثال لے لیں جس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بیس ہزار ٹوئنٹی ٹوزن امریکنز اپنے ہی جیسے دوسرے امریکنز کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور قبرستان میں پہنچ گئے یعنی گن وائلنس کا شکار ہوئے اسی سال ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کم از کم پچیس ہزار امریکیوں نے خود کو گولی مار کر خودکشی بھی کر لی وہ اس کے علاوہ ہے مطلب مجموعی طور پر گولی سے مرنے والے صرف ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں دوہزار بیس میں پنتالیس ہزار فورٹی فائیو تھوزنڈ لوگ تھے امریکنز محض ایک برس کے اندر یہ بہت ہی بڑی تعداد ہے سچ ہے ہیوج نمبر یہ اس لیے بھی بہت ہی بڑا فگر ہے کہ امریکہ میں انیس سو پچانوے سے نائنٹین نائنٹی فائیو سے دوہزار چودہ تو تھوزن فورٹین تک انیس سالوں میں نائنٹین یئرز میں دہشتگرد حملوں میں مرنے والوں کی کل تعداد تین ہزار دو سو چونسٹھ تری تھوزنڈ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی فور ہے جبکہ ان میں نائن الیون میں مرنے والے تین ہزار لوگ بھی ہم نے شامل کر لیا ہے اب ذرا اسے آپ کمپیر کریں کنوالوں سے مرنے والوں سے کہاں انیس سال میں دہشتگردی سے تین ہزار دو سو چونسٹھ ہلاکتیں اور کہاں صرف بندوق رکھنے کی آزادی کی وجہ سے ایک سال میں پینتالیس ہزار ہلاکتیں پورٹی فائیو تھوزنڈ کلنگز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ گولی کے شکار ہونے والے پینتالیس ہزار یا یہ سکولوں میں بچوں کے ہاتھوں مارے جانے والے بچے کوئی مجرم نہیں مار رہا بلکہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں یہ جو کسی بھی جذباتی وجہ سے صرف اس لیے کسی کو مارنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ امریکہ میں بندوق رکھنا گولیاں خریدنا ایسا ہی ہے جیسے آپ دکان سے سبزی لے آتے ہیں اب یہ ملین ڈالر کویسچن ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے دوستو امریکہ میں گن کلچر کا مطلب یہ ہے کہ گن رکھنا ہر شخص کا نہ صرف حق ہے بلکہ وہ جتنی چاہے جیسی چاہے مشین ڈنز، ریوالورز، گولیاں اور اس جیسا دیگر اصلہ اپنے پاس اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے پھر اس کے لیے اسے زیادہ تر ریاستوں میں کسی لائسنس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے وہ چاہے تو اپنا بیسمنٹ اپنا گہراج اس اصلے سے ویپن سے بھر لے اسے قانونی طور پر ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہی وجہ ہے دوستو کہ جب کوئی نیم ذہنی مریض یا جذباتی شخص کسی کو مارنا چاہتا ہے تو امریکہ میں تو اسے بندوق تلاش کرنے یا چوری کرنے یا چھپا کر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بڑے آرام سے بازار جائے گا اور اسلحے کی دکان سے گنز اور گولیاں خرید لے گا اس سے دکاندار ہرگز نہیں پوچھے گا کہ اس نے کیوں خریدنی ہے کیا کرنی ہے اسے چلانا بھی آتی ہے یا نہیں لائسنس دکھاؤ وغیرہ وغیرہ سو اب گن کا مالک آزاد ہے جسے چاہے مار دے جتنی چاہے جانے لے لیں یا اس سے لے لی جائیں اس کے بعد عدالتیں اور ہسپتال ہوتے رہیں گے لیکن جو جان جانی تھی جس کے خواب مر گئے تھے وہ تو چلی گئی مگر دوستو آپ کو بتائیں کہ یہ گن کلچر کا کمہ امریکہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کھودا ہے اور اب یہ کسی بھی طرح سے بھر نہیں پا رہا کیونکہ امریکن آئین کی سیکنڈ امینڈمنٹ دوسری ترمیم ہر شہری کو یہ گیرنٹی دیتی ہے کہ اس کے ہتھیار رکھنے اور ساتھ لے کر چلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ سترہ سو اکانوے میں امریکن کانگرس نے بل آف رائٹس میں تیہ کر دیا تھا اور آج اس شک کو مقدس گائے کا درجہ حاصل ہو چکا ہے پھر مقدس گائے بھی اس قدر کہ امریکی عدالتیں بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتی بلکہ زیادہ تر تو اس کا تحفظ کرتی ہی دکھائی دیتی ہیں ابھی جون دوہزار بائیس میں امریکن سپریم کورٹ نے ایک ایسے ہی قانون کو گن لا کو غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے یہ قانون گن وائلنس کو روکنے کے لیے لائے گیا تھا جس کے مطابق کسی بھی ہتھیار خریدنے والے کو یہ بتانا لازمی تھا کہ وہ ہتھیار کیوں خرید رہا ہے مطلب امن کی اس معمولی سی کوشش کو بھی امریکہ میں کامیاب کرنا مشکل ہو چکا ہے ساتھیوں ایک مناسب بات کیسے خوفناک شکل اختیار کر لیتی ہے امریکی گن کلچر اس کی فینٹیسٹک مثال ہے دنیا بھر میں آپ ذرا ٹیک لگائیں اور یہ انتہائی دلچسپ کہانی سنیں آپ جانتے ہیں کہ امریکیوں نے انگلینڈ کے خلاف جنگ کر کے سترہ سو چھہتر میں آزادی حاصل کی تھی لیکن جب تک امریکہ نے انگلینڈ کے خلاف آزادی کی جنگ ابھی شروع نہیں کی تھی تو وہاں کی مقامی ملیشیاز اور سٹیٹ آرمیز کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہوا کرتے تھے مطلب تھے تو صحیح ایسا نہیں کہ وہ لڑائی میں ایک دوسرے کو انٹے اور ٹھڑے مارتے تھے ان کے پاس ریپنز ہوتے تھے لیکن وہ ٹوٹے پھوٹے ہلکی نویت کے پرانے آزار زیادہ لگتے تھے اور جنگ کا سمان کم لگتے تھے مقال روڈز آئی لینڈ کے گورنر امریکیوں نے ہتھیار اس لیے نہیں جمع کیے یا سنبھالے کہ وہ امریکہ میں خود کو بہت محفوظ تصور کرتے تھے سترہ سو چھتر سیونٹین سیونٹی سکس میں جب امریکیوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ کا پھر فیصلہ کر ہی لیا تو اب انہوں نے اصلی اور اچھے ہتھیاروں کا بندبست بھی کرنا تھا یہ انتظام انہیں انگلینڈ کے دیرینہ دشمن فرانس نے کر دیا جنگ آزادی کے لیے فرانس کے شہنشاہ نے ہزاروں کی تعداد میں مسکیٹ گنز امریکیوں کو فراہم کی تھی یہ مسکیٹ گنز دوستو اٹھاروی صدی ایٹین سنچری کی مشہور گنز تھیں اسی گن اور دوسرے ہتھیاروں سے لڑتے ہوئے امریکہ نے آخر آزادی حاصل کی تھی اور یونائٹڈ سٹیٹس کا ایک آئین بنایا تھا اسی کونسٹیٹوشن کے بل آف رائٹس میں وہ مسئلہ شامل ہے جو آج امریکہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے اسی میں ہر امریکی شہری کو ہتھیار رکھنے کا حق دیا گیا تھا مگر اس وقت جب یہ لکھا جا رہا تھا تو اس کا پس منظر امریکیوں کی انگلینڈ کے خلاف جنگ آزادی تھی جس میں ہر امریکی نے حصہ لیا تھا اس لیے ان جذبات میں کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ آئین کا یہ نکتہ اسلحہ ساز کمپنیز کے لیے گن سمیتز کے لیے کیسے وارے نیارے کرنے والا ہے اور امریکیوں کو دن میں تارے دکھانے والا ہے ہتھیار بنانے والی کمپنیز اس وقت دوستو عام لوگوں کے بجائے صرف سٹیٹس کے سرکاری دفاعی اداروں ہی کو ہتھیار بیچتے تھیں تو کسی کو کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا تھا اس شک کی وجہ سے لیکن پھر اٹھارہ سو پچاس ایٹین ففٹی کے آس پاس یہ صورتحال بدلنا شروع ہو گئی امریکہ میں ہتھیار تیار کرنے والی کمپنیز نے فوج کی جگہ اب سویلینز کو یعنی عام شہریوں کو بھی اپنا کسٹمر بنانا شروع کر دیا اب ظاہر ہے عام لوگ تو بغیر کسی ضرورت کے ہتھیاروں کتنے بڑے کسٹمر نہیں بن سکتے تھے تو ویپن کمپنیز نے اس ضرورت کو خوف اور فخر کے بہانے بنا کر پورا کیا عام لوگوں کو ہتھیار بیچنے کے لیے ایک مارکٹنگ کیمپین تیار کی گئی اس مارکٹنگ کیمپین کے پائنیر تھے یہ صاحب سیمیول کالٹ ان کا ڈیزائن کردہ مشہور زمانہ کالٹ ریوالور آپ نے اکثر قابوائز والی ویسٹرن موویز میں ضرور دیکھا ہوگا قابوائز اکثر اسی سے ڈیولز بھی لڑا کرتے تھے تو یہی سیمیول کالٹ ایک ایمبیشیس بزنس مین تھے جو زیادہ سے زیادہ ہتھیار بیج کر زیادہ سے زیادہ منافق مانا چاہتے تھے سب بزنس پرسنز کی طرح ان کی بھی یہی خواہش تھی ان کے تیار کردہ کالٹ ریوالورز سب سے پہلے امریکی فوج نے نیٹیو امریکنز کے خلاف ہی استعمال کیے تھے یہ ریوالورز بہت کامیاب ثابت ہوئے تھے جس کے بعد ان ہتھیاروں کی عوامی مارکٹنگ پھر شروع ہو گئی سیمیول کالٹ وہ پہلے گن سمیت اصلہ ساز تھے جنہوں نے نعرہ لگایا کہ ایک ایک امریکی کو اپنے تحفظ کے لیے ہتھیار رکھنے کی اشد اور فوری ضرورت ہے انہوں نے سیاستدانوں کو خط لکھنا شروع کیے کہ وہ وحشیوں اور سفید فارم ڈاکووں سے بچنے کے لیے کالٹ ریوالورز خریدیں بلکہ وہ تو یہ بھی کرتے تھے کہ موقع دیکھ کر باثر لوگوں کو توفے میں اپنی کمپنی کا ریوالور بھیج دیا کرتے تھے مارکٹنگ کے لیے مثال کے طور پر انہی دنوں جب ایک مذہبی رہنما کے گھر میں چوری ہو گئی تو کالٹ نے انہیں ایک ریوالور توفتن بھیجا اور پیغام دیا کہ لوگوں کو اخلاق کے دائرے میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہتھیار آپ کے پاس ہوں مطلب ہے اس کی حمایت کریں یہی اخلاقیات کی اصل خدمت ہے جو کہ دراصل میں کر رہا ہوں یہ کالٹ کا کہنا تھا یہ بات دوستو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سیاہ ٹورسٹ کسی گاؤں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ایک بزرگ خربوزوں کے کھیت کے پاس رائیفل ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں سیاہ نے پوچھا کہ اس علاقے کے لوگ چور ہیں کیا جو آپ بندوق رائیفل پکڑے باہر بیٹھے ہیں بڑے میاں نے جواب دیا نہیں یہاں کے لوگ تو بہت اماندار ہیں مجال ہے جو میرے خربوزوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں بھی اس پر سیاہ نے کہا تو پھر بزرگوہ آپ نے یہ رائیفل کیوں تھام رکھی ہے جواب ملا تاکہ انہیں یاد رہے کہ انہوں نے اماندار ہی رہنا ہے یہ لطفہ دوستو امریکی ویپن فیکٹریز کی مارکٹنگ کیمپین کی مکمل وضاحت کرتا ہے یعنی اسلحہ کمپنیز ویپن کمپنیز امریکیوں کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ اور دوسرے امریکی تب تک بہت اچھے ہیں بہت محفوظ ہیں جب تک آپ کے پاس اسلحہ آئے اس کے بغیر کوئی موریلٹی آپ میں مشکل ہی سے ہوگی اب دوستو آپ خود سوچئے کہ کولٹ کونسا کے لاہی گنس میں تھیا بزنس مین تھا ویپنز فروخت کرنے والا اس کے کمپیٹیٹر بھی تھے انہوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا فیصلہ کیا جب کولٹ کو یہ کرتے دیکھا انہوں نے بھی اسی مارکٹنگ ٹیم کو اپنا لیا اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ذرا ان اشتہارات کو دیکھیں کہ پروپاگنڈا کیسے ایک اچھی خاصی قوم کو ذہنی مریض بنانے کی حد تک لے جاتا ہے ایک اسلحہ بنانے والی کمپنی وینچسٹر ریپیٹنگ نے امریکہ کے قدیم باشندور نیٹیو امریکنز جنہیں کچھ لوگ ہلتی سے ریڈ ایڈینز بھی کہتے ہیں انہیں مارنے کو کارنامہ اور ہیرویزم بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا اور اپنی ایک رائیفل کو اسی قتل عام کے ساتھ منصوب کیا اور مارکٹنگ کی اس رائیفل کا نام تھا مارڈل سیونٹی تھری رائیفل اسے اٹھارہ سو تہتر ایٹین سیونٹی تھری میں تیار کیا گیا تھا کبھی اس سے امریکہ کے ویسٹن پارٹ میں نیٹیو امریکنز پر گولیاں جلائی گئی تھی لیکن پھر جب سفید فارمو اور نیٹیو امریکنز کی جنگیں ختم ہو گئیں اور نیٹیو امریکنز بیچارے بہت ہی تھوڑے رہ گئے اور انہیں بھی کمزرویشن کیمپس میں کمزرویشن سینٹرز میں قید کر دیا گیا تو اب اس رائیفل کی فروخت بھی بہت کم ہو گئی لیکن وینچسٹر رپیٹنگ نے اسی گن کو لیجنڈری بنا کر یوں پیش کیا کہ جیسے امریکہ نے ویسٹ کا علاقہ جیتا ہی اسی رائیفل کی وجہ سے ہے اس کے لیے ایک پرکشش سلوگن بنایا گیا یعنی وہ بندوق جس نے مغرب یعنی امریکہ کے مغربی حصے کو فتح کیا تھا جیتا تھا وہ یہ ہے حالانکہ یہ بات نہ تو درست تھی اور نہ ہی قابل فخر تھی پرائیڈ کے قابل یہ بات نہیں تھی جن نیٹیو امریکنز کے خلاف یہ گن استعمال ہوئی تھی ایک تو وہ ناہک قتل ہو رہے تھے اپنی سرزمین پر دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ ان کی زیادہ در ہلاکتیں تو بیماریوں سے ہوئی تھی وہ بیماریاں جنہیں سفید فام باشندے یورپ سے اپنے ساتھ جراسیموں کی شکل میں لے کر آئے تھے اس کے علاوہ لڑائیوں میں اور ہتھیار بھی استعمال ہوئے تھے صرف یہی رائیفل نہیں تھی جبکہ کئی علاقوں میں تو امن معاہدوں کے نتیجے میں بھی سفید فاموں کا وہاں پر کنٹرول ہو گیا اور نیٹیو امریکنز وہاں سے اپنی شکست واضح دیکھتے ہوئے پرومنطور پر چلے گئے یعنی صرف ایک گن کے سہارے مغربی علاقوں کو فتح کرنے والی بات سراسر غالط اور اس سے کہیں زیادہ بے رحمانہ تھی لیکن وینچسٹر کمپنی نے ہر جگہ اپنی گن کی مارکٹنگ اسی طرح کی کہ امریکیوں نے صرف اس گن کے بلبوتے پر نیٹیو امریکنز کو قتل کیا ہے ہرایا ہے اس گن کی پبلسٹی کے لیے جو اشتہارات بنایا جاتے انہیں دکھایا جاتا کہ امریکی مرد و خواتین اس بندوق کے ذریعے نیٹیو امریکنز سے اپنا دفاع کر رہے ہیں انہیں مار رہے ہیں اس سلوگن کو کسی نے نہیں روکا یہ لیجنڈری بن گیا اور گن کی ڈیمانڈ اتنی بڑی کہ انیس سو چودہ نائنٹین فورٹین میں یہ بندوق اٹھارہ سو پچھہتر کے مقابلے یعنی اصل جنگوں کے خاتمے کے تقریباً چالیس سال بعد تیس گناہ تھرٹی ٹائمز زیادہ فروخت ہوئی مطلب ایک اسلاح بنانے والی کمپنی نے صرف ایک گن بیچنے کے لیے کرنا اچھا تھا سو بگ گیا ملکہ دوستو آپ کو بتائیں کہ وینچیسٹر کمپنی کے اسی مارکٹنگ سلوگن کو بعد میں انیس سو پچھپن نائنٹین ففٹی فائیو میں ایک فلم میں بھی استعمال کیا گیا بلکہ فلم اسی نام پر بنائی گئی دا گم بیٹ وان دا ویسٹ اسی طرح تھامسن سب مشین گن پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کے دوران اجاد ہوئی تھی اور دوسری جنگ عظیم میں سے بہت زیادہ پھر استعمال کیا گیا تھوڑا اپگریٹ کر کے یہ سب مشین گن فوج کے لیے تیار کی گئی تھی لیکن آمز کمپنیز نے اسلاح بنانے والی فیکٹریز نے اسے بھی عام شہریوں یعنی عام امریکیوں کو بیچنا شروع کر دیا اس ہتھیار کی مارکٹنگ کمپین بھی یوں کی گئی کہ امریکیوں کو اگر اپنے فارم ہوسیز اور بڑے گھروں کا دفاع کرنا ہے تو چھوٹی گن سے کچھ نہیں ہونے والا بلکہ اسی جنگی رائیفل سے جو میدانیں جنگ میں استعمال ہوئی ہے ورلڈ وار میں اسی سے ممکن ہے یوں دوستو امریکی مارکٹنگ کمپنیز نے عام لوگوں کے لیے صرف ہتھیاروں ہی کو ان کی سیکیورٹی اور ہیرویزم سے جوڑ کر رکھ دیا امریکی شہری یہ سمجھنے لگے کہ ہتھیار یعنی فائر آرمز ان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے یہ ہتھیار انہیں ظلم و جبر کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتے ہیں انہیں خود مختاری آزادی اور ہیرو ہونے کا احساس دلاتے ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ ہتھیار انہیں کمزور نہیں ہونے دیتے بلکہ برابری کا احساس دلاتے ہیں یعنی ہتھیاروں کی موجودگی میں کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا یہ مارکٹنگ ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے بھائے کیا لیکن دوستو آپ دیکھیں کہ گن کا تعلق سیکیورٹی سے تو سمجھ جاتا ہے کچھ نہ کچھ تعلق بن بھی جاتا ہے لیکن کاروبار بڑھانے کے لالچ میں گن سمیٹس نے اس کمپین میں غیرت اور مردانگی کو بھی شامل کر دیا آپ کو ایک اشتہار پڑھ کر سناتے ہیں اپنے بیٹے کے جوان ہونے میں اس کی مدد کریں جب آپ کا بیٹا آپ سے ائر رائفل مانگتا ہے تو یاد رکھیں یہ اس کے اندر کا طاقتور اور غیرتمند امریکی مرد ہے جو عظمت کا موقع ڈھونڈ رہا ہے انگنت زبردست امریکی لڑکوں نے جب مردانہ کھیلوں کا آغاز کیا تو پہلی ٹریننگ ڈیزی ائر رائفل ہی سے حاصل کی آپ مانے یا نہ مانے امریکی ماں باپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ڈیزی رائفلز کی ٹریننگ لڑکوں میں مردانگی اُبھارتی ہے اپنے بیٹے کو انجوائے کرتے ہوئے اپنا کریکٹر بنانے کا بوقع دیجئے دا ہیپی ڈیزی پوائی مائی کیوریس فیلوز یہ حیران کن فکریں جو آپ کی اسماتوں سے ٹکرائیں ہیں یہ اسلا بنانے والے ادارے ڈیزی ائر رائفل کمپنی کے ہیں لوجیکل لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مزہکہ خیز بات تھی، سٹوپڈ بات تھی، نونسنس تھی لیکن ڈیزی بندوقوں سے مردم سازی کا، مرد پیدا کرنے کا نعرہ پریکٹیکلی بہت کامیاب رہا اور اس کمپنی نے ملینز آف ڈالر اسی نونسنس ایڈ سے کمائے پھر دیکھئے کہ جب مردوں میں یہ گن بہت پکنے لگی تو اسلا بیچنے والوں کو تھوڑی کمی محسوس ہوئی انہوں نے سوچا کہ عورتیں اور بچے بھی اگر یہ ہتھیار خریدیں تو فروخت ڈبل ٹرپل ہو جائے گی بلکہ فور فولڈ تک جائے گی سو مردوں کے بعد عورتوں کو بھی اسلا بیچنے کے لیے نئی مردانگی سے ہٹ کر تھوڑی مختلف کیمپینز ڈیزائن کی گئی ایسے اشتہارات میں عورتوں سے کہا جاتا کہ اگر وہ جرائم سے بھرے معاشرے میں محفوظ رہنا چاہتی ہیں تو فلان امریکی کمپنی کا فلان ریوالور تو آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے آپ ذرا انیس سو سات نائنٹین اور سیون میں شائع ہونے والے اس اشتہار کو دیکھیں اس پر لکھا ہے کہ آج کسی بھی خاتون کو سیکیورٹی کے بغیر باہر نہیں ہونا چاہیے خواتین کو چاہیے کہ وہ سمتھ ہیں ونسٹن کمپنی کا پسٹل جلدی سے جلدی خریب لیں یہ وزن میں ہلکا ہے استعمال میں آسان ہے چند گھنٹوں میں سیکھا جا سکتا ہے اور کمز کم آپ کے لیے بہت محفوظ ہے اگر ایک بار گھر کی خاتون یہ چلانا سیکھ لے گی تو پھر چاہے مرد گھر میں نابی ہوں تو بھی خاتون خود کو کمزور اور لاچار محسوس نہیں کرے گی شوہروں کو بھی ترغیب دینے کے لیے الگ سے کیمپینز ڈیزائن کی گئی کہ وہ گھر سے باہر جاتے ہوئے خواتین کو پسٹول تھما کر جایا کریں ایسے اشتہارات میں لکھا جاتا کہ آج کل کے دور میں بیکار لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہی بیکار لوگ آخرے کار مجرم بنتے ہیں پھر یہ جرائن پیشہ لوگ آپ کے گھروں میں گز جاتے ہیں بیوی بچوں کو مستقل پریشان کرتے ہیں خوفزدہ کرتے ہیں ان کی نید حرام کرتے ہیں اس لیے آپ اپنی بیوی کو سیویج پروٹیکٹر یعنی سیویج کمپنی کے پسٹل کا توفہ دیں اس پسٹول کو اس پسٹل کو استعمال کرنا انگلی کے اشارے جتنا آسان ہے اگر یہ پسٹل آپ کی بیوی کے پاس ہے تو وہ خطرناک اور ظالم مجرموں کو روک پائے گی یعنی اپنا تحفظ کر سکے گی یہ اشتہار میں لکھا ہوتا تھا اسی طرح ایور جانسن کمپنی نے ایک ریوالور کی مارکٹنگ یوں کی کہ ایک سمجھدار فوجی جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کو ریوالور ضرور دے کر جاتا ہے اس اشتہار کا ٹائٹل تھا اب آپ کو خوف محسوس نہیں ہوگا اسی طرح کئی ایسے اشتہار شائع کیے گئے جن میں قواتین کو تنہا سفر کرنے سے پہلے ویپنز ساتھ لیتے مسلح ہوتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا دوستو خوف دلا کر اور لالچ دے کر اپنی دکانداری چمکانا بہت پرانا دھندہ ہے عورتوں کے بعد بچوں تک اپنے ہتھیار پھیلانے کے لیے مزید کیمپینز ڈیزائن ہوئی اور گن چلانے کو انٹرنٹینمنٹ کہا جانے لگا کہا جانے لگا کہ یہ ہتھیار آپ کے بچوں کے لیے سالگیرہ کا بہترین توفہ ہو سکتے ہیں کرسمس پر سانتا کلاس پوری فیملی کے لیے الگ الگ ہتھیار لاسکتا ہے ڈیزی کمپنی کے ایک ایسے ہی اشتہار کو سیون ٹو سیونٹین کا نام دیا گیا تھا یعنی سات سال سے سترہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے بھی ہتھیار فراہم کیے جا سکتے ہیں امریکن فیملیز کا خوف دور کرنے کے لیے ایسے اشتہارات بھی شائع کیے گئے جن میں بچوں کو پسٹول پکڑے ہوئے دکھایا گیا تھا مثال کے طور پر آئیور جانسن کمپنی کا یہ اشتہار آپ دیکھیں جس میں ایک چھوٹی سی بچی اپنی گڑیا کو چھوڑ کر پسٹل سے کھیل رہی ہے ان اشتہارات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اگر پسٹل غلطی سے بچوں کے ہاتھ لگ جائے تو بھی آپ پریشان نہ ہوں وہ محفوظ رہیں گے وہ اس سے فائر نہیں کر سکیں گے یعنی آپ بے فکر ہو کر یہ پسٹل بچوں کے لیے خرید لیں یا بچوں کے ہاتھ میں بے شک چھوڑ لیں کوئی مسئلہ نہیں اور یہ ہم نے محفوظ بنایا ہے جدید دور میں بھی دوستو یہ کمپینز اسی طرح جاری ہیں آج کل بھی اس اشتہار میں امریکی والدین سے جو آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں کو اسلحہ نہیں دیں گے تو کوئی ایڈز کا مریض ریپسٹ ان کی بیٹی کا ریپ کر دے گا اشتہار میں دکھایا گیا ہے کہ ریپسٹ لڑکی کے قریب ترین پہنچ چکا ہے لیکن نزدیک ترین پولیس اہلکار بہت دور ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ لڑکی خود اپنے پاس ہتھیار رکھے خریدے تاکہ وہ ایڈز زیادہ ریپسٹ سے محفوظ رہ سکے آج بھی امریکی اسلحہ ساتھ کمپنیز دوستو مرد و خواتین کی سیکیورٹی سینسٹیوٹیز کو استعمال کرتی ہیں ان سے کھیل رہی ہیں ذرا ان موڈرن اشتہارات کا جائزہ بھی آپ لیں اس اشتہار میں لکھا ہے کہ کچھ جگہوں پر دھوس جتانے والے آپ کو مار بھی سکتے ہیں ہماری دنیا میں اس ریوالور کے بغیر آپ خود کو مردہ ہی سمجھیں یعنی اگر آپ کو زندہ رہنے کا شوق ہے تو برائے مہربانی ہمارے ہتھیار خریدتے رہیں اب دوستو ہتھیاروں کو الگ الگ بیچنے کے بعد اس کا ایک ایکو سسٹم بھی جنریٹ کیا گیا پہلے تو اندھا دھند یعنی اسلحہ بیچا گیا یہ کہہ کر کہ امریکی مرد مرد ہی تب بنتا ہے جب وہ رائیفل اور گنز کا استعمال کرتا ہے اور اسے کیری کرتا ہے پھر جب گنز ہر طرف پھیلنے لگی اور فائرنگ سے لوگ مرنے لگے تو انہی کمپنیز نے یا ان کے ساتھیوں نے سیکیورٹی کمپنیز بنا لی اور ان کمپنیز کے ملازمین کے لیے مزید ہتھیار بیچے گئے پھر ان ہتھیاروں کے ساتھ الگ سے گیجٹس ڈیزائن کیے گئے جیسا کہ مثال کے طور پر امریکی کمپنی شوئر فائر لائٹس تیار کرتی ہے وہ ایسے بھی اشتہار بنانے لگی جن کا مطلب تھا کہ گن اس وقت تک فضول ہے جب تک آپ اس کے اوپر ہماری بنائی ہوئی لائٹس نہیں لگاتے آپ ذرا اس اشتہار کو دیکھیں جس پر لکھا ہے کہ آپ کو ایک خطرے کو پہچاننے اور اسے رسپونڈ کرنے کے لیے محض ایک اشاریہ چار سیکنڈز ون پوائنٹ فور سیکنڈز کا وقت بلتا ہے اس کے لیے ویپن کے ساتھ ساتھ آپ کی فلیش لائٹ بھی زبردست ہونی چاہیے اس لیے ہماری فلیش لائٹس خریدیں پھر خواتین کے فیشن کے اشتہارات سے ملتے جلتے ایڈز بھی تیار کیے گئے جیسا کہ سشتہار میں جولری کے ساتھ ایک پسٹل بھی دکھایا گیا ہے یعنی خواتین کو یہ مشورہ دیا گیا کہ جیسے وہ جولری پہنتی ہیں میک اپ وغیرہ کرتی ہیں اسی طرح کوئی ہتھیار بھی اپنے پاس رکھا کریں آپ دیکھئے کہ مردوں کی مردانگی بندوق سے عورتوں کا تحفظ بندوق سے بچوں کے تحائف بندوق سے والی کیمپینز اور اندھا دھند اصلہ بیچنے کے بعد بھی گن فیکٹریز نے امریکنز کو سیکیورٹی کے احساس نہیں ہونے دیا اب انہوں نے سیکیورٹی سسٹمز بنانا شروع کر دیا یعنی ایکو سسٹم اور پھیلا ہر سال پچیس عرب چونٹی فائیو بلین ڈالرز کے سیکیورٹی الارمز بھی فروخت کیے جانے لگے اب چونکہ گنز ہر شخص کے پاس پہنچ رہی تھی تو انہی میں سے کچھ سرفیروں سے ایک بار پھر امریکیوں کو بچانے کے لیے سیکیورٹی کمپنیز قائم کرنا شروع کر دی گئے دوہزار اٹھارہ میں ایسی ہی ایجنسیز کے لیے امریکہ میں گیارہ لاکھ سیکیورٹی گارڈز ہائر کیے گئے پھر چونکہ امریکہ میں گن کلچر کا سب سے زیادہ شکار سکولز بن رہے ہیں تو اس لیے امریکی سکولز سمیت ہر ادارے میں سیکیورٹی کیمرے بھی لازمی قرار دیکھ دیئے گئے امریکہ میں صرف سکولز میں ہر سال سیکیورٹی کیمروں پر دو اشاریہ سات ارب ٹو پوائنٹ سیون بلین ڈالرز خرچ ہوتے ہیں اس کے علاوہ سکولز میں لوہے کے دروازے بلٹ پروف بورڈز اور دیگر کئی انتظابات بھی اسی سے بچنے کے لیے گن وائلنس سے بچنے کے لیے کیے جا رہے ہیں امریکی حکومت نے دوہزار دو سے سترہ کے دوران انٹرنل سیکیورٹی پر پینسٹھ ہرب سکسٹی فائی بلین ڈالرز جو خرچ کی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی گن وائلنس ہے جو مردانگی کے نام پر پھیلی ہے یہ سب کر کے امریکی گنز لوبی دورز تو اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں کتنی کامیاب رہی اس کا اندازہ بھیوں لگائیے کہ آج امریکہ کے پاس اپنی کل آبادی سے بھی زیادہ ہتھیار ہیں دوہزار اٹھارہ دو تھوزن ایٹین کی ریپورٹس کے مطابق امریکہ کی آبادی تقریباً تینتیس کروڑ جس کے پاس چالیس کروڑ کے قریب ہتھیار تھے عوام کے پاس ہتھیاروں کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ دوستو دنیا کا نمبر ون ملک بن چکا ہے جبکہ دوسرا نمبر بھارت کا تھا جس کی ایک ارب چالیس کروڑ آبادی کے پاس محض سات کروڑ گیارہ لاکھ ہتھیار تھے یعنی آبادی امریکہ سے ساڑھے تین گناہ زیادہ اور ہتھیار امریکہ سے چار گناہ کم دوستو ہم مزید حیران ہوں گے کہ اتنے زیادہ ہتھیار ہونے کے باوجود امریکہ میں ہتھیاروں کی فروخت روکی نہیں ملکہ بڑھ رہی ہے موبائلز کے نئے موڈلز کی طرح نتنے ہتھیار خریدنا بھی اب ایک فیشن ہے صرف دوہزار اکیس ٹونٹی ٹونٹی ون میں محض ایک سال کے دوران امریکیوں نے دو کروڑ کے قریب ہتھیار کری دے امریکن گن سمیتز، اسلے کے سوداگر سیاست، معاشرت اور بزنس ہر جگہ پنجے گاڑ چکے ہیں امریکن گن لوبی وہاں کی سب سے طاقتور لوبی ہے اسرائیلی لوبیز سے بھی زیادہ طاقتور گن لوبی کے حامی اکثر بندوقیں اٹھا کر سڑکوں پر مارچ کرتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی میں جب ہتھیاروں پر پبندی کا ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی گئی تو امریکی ریاست ورجینیا کے کیپٹل ریچمنٹ میں گن کلچر کے ہزاروں حامی سڑکوں پر نکل آئے ہیں یہ لوگ مسلح ہو کر سڑکوں پر مارچ کرتے رہے اور اس عظم کا اظہار انہوں نے کیا کہ اگر یہ بل قانون بنا تو وہ اس پر عمل نہیں کریں گے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جانور ہوتے ہیں جو بندوقیں نہیں رکھتے اسی لیے ہم انہیں پنجروں میں بند کر دیتے ہیں اچھ اور آزاد لوگ تو مسلح ہوتے ہیں ان کے پاس تو گنز ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس ہیں آپ دوستو گن لوگی کی طاقت دیکھیں کہ انہوں نے ورجینیا میں یہ بل پاس ہی نہیں ہونے دیا کیونکہ وہاں میں ہی گن رائٹس کے حامی ایکسریت میں تھے سینٹ کے عراقین پارلیمنٹ کے عراقین شاید یہ پوسٹر دیکھ کر ڈھر گئے ہوں جس میں لکھا تھا کہ آپ ہماری بندوقیں چھین لیں ہم آپ کے سیٹس چھین لیں گے یعنی آپ کو ووٹ نہیں دیں گے دوستو یہ گن لوگی اتنی طاقتور ہے کہ امریکی صدر بھی اس کے سامنے بے بس ہوتا ہے دوہزار آٹھ دوہزار آٹھ جو کہ عالمی طور پر ریسیشن کا سال تھا دنیا میں معاشی بہران تھا مہنگائی تھی اس وقت امریکہ میں اچانک اسلحے کی فروخت بڑھ گئی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی دوستو امریکی صدر براک اوباما براک اوباما کو گرن کلچر کا سخت مخالف سمجھا جاتا تھا ابھی وہ پریزیڈنشل کینڈیٹ تھے صدارتی امیدوار بننے کے مرحلے ہی میں تھے کہ گنگو بھی کھل کر ان کے خلاف میدان میں آ گئی امریکہ میں گن رائٹس کے ایک تنظیم نیشنل رائفلز اسوسییشن براک اوباما کے خلاف سخت بیانات جاری کرنے لگی اس نے کہا کہ تاریخ میں کبھی بھی کوئی صدارتی امیدوار ایسا نہیں آیا جو فائر آرمز گنز کے اتنا خلاف ہو ہماری اس آزادی عیسائنی ازادی سے اتنی نفرت کرتا ہو جتنا کہ براک اوباما کرتا ہے لیکن جب براک اوباما الیکشن جیت گئے تو اس گن کلچر کے ہمی جو تھے ان سب کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ہتھیار رکھنے کی ازادی ہی ان سے نہ چھن جائے سو انہوں نے اندھا دھن اسلاح خرید کر سٹوک کرنا شروع کر دیا ہتھیاروں کی فروخت میں اس اچانک اضافے کو براک بوم بھی کہا جاتا ہے اس دور میں زیادہ فائر پاور والے براک اوباما کے دور میں امریکہ میں جرائم کافی کم ہو رہے تھے ان کی شرح بہت نیچے آئی اس کے باوجود نرے کے سربراہ وائن پیرے نے اعلان کیا کہ صدر براک اوباما کے دور میں لاتینی امریکہ کے ڈرگ گینگز نے امریکہ کے ہر بڑے شہر پر حملہ کر دیا ہے ایسے پروپوگنڈے کی وجہ سے امریکہ میں ہتھیاروں کی فروخت اور بھی بڑی پریزیڈنٹ براک اوباما کے دوسرے دور حکومت کے آخری سال میں امریکہ میں تقریباً ایک کروڑ پندرہ لاکھ گنز فروخت ہوں ارمنگٹن آرمز کمپنی کے ایک اشتہار کے مطابق ان کی صرف ایک گن 1962 کے بعد سے پچاس لاکھ فائیو ملین سے زیادہ کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے اشتہار میں تنز کیا گیا کہ سیاستدانوں توجہ دو دنیا کے سب سے بڑی فوج چین کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہے یعنی چین کے تقریباً تیس لاکھ تھری ملین فوجیوں کے مقابلے میں ہمارے پاس پچاس لاکھ فائیو ملین امریکی ویپنز کے ساتھ موجود ہیں جن کے پاس ہماری کمپنی کے رائفلز ہیں اس اشتہار میں دراصل وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو گن کلچر کو پھیلانے والے ہیں وہ اصل میں امریکی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں ہماری وجہ سے اب امریکہ کے پاس چین سے زیادہ تعداد میں آمد مسلح لوگ ہیں اس سب کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے دوستو کہ آج امریکہ میں آسطن 91 لوگ روزانہ گن وائلنس کا شکار ہو کر گولیوں کا یا بندوق کی کسی نہ کسی انجری سے ہلاک ہو رہے ہیں ان میں 31-31 کو کوئی بھی سر پھیرا وقتی طور پر جذباتی ہو کر مار دیتا اور باقی پسٹل یا ریوالور سے خود خودکشی کر لیتے ہیں اپنا بھیجا اڑا لیتے ہیں ایک یا دو ان میں پولیس فائرنگ میں بھی بارے جاتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ خودکشی والا گن وائلنس کا شکار کیسے ہوا وہ تو کسی اور چیز سے بھی خودکشی کر سکتا تھا تو دوستو جو چیز خودکشی والے کو بہت آسانی سے اویلیبل ہے وہ تو گن ہی ہے نا امریکہ میں اور جب کنپٹھی پر رکھ کر کوئی امریکی اپنا بھیجا اڑا دیتا ہے تو اس کے پاس سیکنڈ چانس تو کوئی نہیں بچتا کچھ کھا کے مرنے کی کوشش کرے تو شاید بچ بھی جائے یہی تو گن کلچر کا تباہ کن پہلو ہے کہ یہ بہت ہی آسانی سے دستیاب ہے سب سے زیادہ یہ نوجوانوں ہی کو ایفیکٹ کر رہی ہے اور امریکہ میں حیران کن تحقیقی نتائج ابھی سامنے آئے ہیں کہ ٹونٹی ٹونٹی کے بعد سے ٹینیجرز میں ڈیتھ کی سب سے بڑی وجہ گن وائلنس بن چکی ہے نہ ٹرافک ایکسیڈنٹ ہے نہ کچھ بیماری ہے بلکہ گن وائلنس ہے دو ہزار ٹو تھوزنڈ سے اب تک ہاف ملین سے زائد امریکی پانچ لاکھ سے زائد امریکی گن وائلنس کا شکار ہو چکے ہیں پانچ لاکھ سے زائد گن کے کسی نہ کسی استعمال کی وجہ سے جانگوا بیٹھے ہیں یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے دوستو یہ سمپل سائنس ہے کہ ہتھیار چونکہ بہت زیادہ ہیں تو ظاہر ہے وہ استعمال بھی پھر بہت زیادہ ہی ہوں گے لیکن آپ سوچئے کہ کیا اتنی مضبوط امریکی کانگرس اور دیگر قانونی ادارے یہ ہزاروں ہلاکتیں ہوتے دیکھ کر کچھ نہیں کرتے دراصل ہر سٹیٹ اپنے ہاں الگ رولز بناتی ہے دوستو پچاس امریکی سٹیٹس میں سے بارہ میں تو گن لینے والوں کو ایک خاص اور بظاہر مشکل پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اگرچہ یہ مراحل لائسنس لینے کے نہیں ہوتے انہیں بیگرونڈ چیکس کہا جاتا ہے مطلب جو بندہ گن خریدنے کے لیے جائے گا اس کے آئی ڈی کو ایف بی آئی کے ایک سکینر سے سکین کیا جائے گا ایک سو آٹھ سیکنڈ میں اس کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ یہ شخص کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے اس پر کوئی مقدمہ وغیرہ تو نہیں چل رہا وائلنس کا مار دھاڑ کا اور اس وہاں پر اس سکینر سے گزرنے سے پہلے یہ شخص ایک گن سیفٹی کورس کرتا ہے اور اس کا سیٹیفکیٹ بھی وہاں دکھاتا ہے اور اس کو پولیس کی طرف سے بھی ایک سیٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے وہ بھی یہ لے کے جاتا ہے ساتھ اس کے بعد وہ آرام سے گر خرید لیتا ہے بارہ ریاستوں میں ٹولف سٹیٹس میں جن میں یہ قانون ہے دوستو وہاں ہر سال گن وائلنس میں کمی آ رہی ہے اور کرائم ریٹ بھی کم ہو رہا ہے اگرچہ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو بظاہر مشکل مراحل ہیں 97% لوگ تو یہ بہت آرام سے پاس کر لیتے ہیں کیونکہ ایف بی اے کا ریکارڈ بہت پرانا ہے ڈیٹا سسٹمز اپ ڈیٹ نہیں ہیں اور پھر ذہنی صحت کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہی نہیں ہے جہاں سے وہ جس سسٹم وہ سکین ہوتے ہیں پھر دوستو باقی وہ سٹیٹس یعنی 38 سٹیٹس جہاں یہ بیگرونڈ چیکنگ سسٹم لائسنسنگ سسٹم آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہے وہاں کرائم ریٹ کم ہے لیکن گن وائلنس ہر سال بڑھ رہا ہے اسے روکنے کے لیے خطرناک رائیفلز پر پبندی لگانے کے قانون پاس ہوتے رہتے ہیں مگر آپ کو بتائیں کہ ان قوانین کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ دوستو اے آر ففٹین رائیفل ہے یہ رائیفل 1950 کی دہائی میں ایجاد ہوئی تھی اس رائیفل کو سب مشین گن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے ایک ہی وقت میں بہت سی گولیاں یعنی برسٹ فائر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اسے سیمی آٹومیٹرک بنا کر ایک وقت میں ایک گولی بھی فائر کی جا سکتی ہے اس رائیفل سے پہلے اس کا ملٹری ورچن تیار کیا گیا تھا جسے ایم سکسٹین رائیفل کے نام سے امریکی فوج کے حوالے کیا گیا تھا انہیں دی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی دوستو کہ یہ مشین گن بار بار جیم ہو جاتی تھی بہت سے امریکی فوجی یہی جیمڈ رائیفل چلانے کی کوشش میں سامنے والے کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اگرچہ بعد میں اس رائیفل کو ماہرین نے بہتر بنایا اس کی جیمنگ والی خامنگ دور کر دی اور یہ رائیفل بہت بہترین طریقے سے انہوں نے استعمال کی ویتنام کی جنگ میں پہلے خود مرتے تھے پھر ویتنامیوں کو انہوں نے بہت مارا بہت ظلم کیے تو ویتنام کی جنگ ختم ہونے کے بعد اس رائیفل کے بہت سے ورین پھر مارکٹ میں آنے لگے حالانکہ جنگ ختم ہو چکی تھی عام لوگوں کے لیے اب اس کے ورشنز آنے لگے اب آپ تو جانتے ہیں کہ رائیفل عام گن سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک وقت میں بہت سی گولیاں فائر کر سکتی ہے جس سے جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے سنانچہ انیس سو چھہسی نائنٹین ایٹی سکس میں ایک قانون پاس کیا گیا جسے فائر آرمز آنر پروٹیکشن ایکٹ کا نام دیا گیا اس ایکٹ کے تحت مشین گن جیسی رائیفل کی خرید و فروخت ممنوع قرار دی دی گئی بین کر دی گئی اس ایکٹ قانون میں رائیفل کیا ہے کی ایک تعریف کی گئی تھی کیونکہ بین کس چیز کو کرنا ہے اس کے لیے اس کی تعریف ضروری تھی تو سو جو رائیفل کی تعریف کی گئی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی ایسی گن اس کے ٹرگر کو ایک ہی بار دبانے سے وہ ایک سے زیادہ گولیاں فائر کرے وہ مشین گن ہوگی پھر اس قانون میں گن بنانے والی کمپنینز کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ اپنی گنز کو سیمی آٹومیٹک بنائیں گے یعنی ہر بار فائر کرنے کے لیے گن مین کو نئے سرے سے ٹرگر دبانا ہوگا ایک بار دبانے سے بہت سی گولیاں نہیں نکلیں گی ایک دفعہ دبانے پر ایک گولی نکلیں گی اس طرح گولیاں کم فائر ہوں گی اور گن ذرا کم خطرناک ہو یہ مقصد تھا اس قانون کا لیکن دوستو گن لوبی نے ہر بدنیت شخص کی طرح قانون کی روح پر عمل کرنے کے بجائے اس کے الفاظ سے کھینچتان کے ایسے مطلب نکالے کہ وہ رائفل بھی بیچتے رہے اور قانون کے الفاظ پر بظاہر عمل بھی کرتے رہے وہ یوں کہ اسلحہ بنانے والوں نے اے آر فیفٹین کے نئے ورجنز کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ ایک بار ٹریگر دبانے سے کئی گولیاں ایک ساتھ تو نکلتی تھیں لیکن ٹریگر آٹومیٹکلی ہر بار انگلی سے ٹکراتا جاتا تھا خود بخود اس میں ایک سسٹم انہوں نے لگا دیا یعنی آپ نے ایک ہی بار ٹریگر دبایا ہے تو یہ گن مشین گن کی طرح فائر کرتی چلی جائے گی لیکن ساتھ میں ہر بار ٹریگر آٹومیٹکلی دب کر آپ کے انگلی سے ٹچ ہوتا رہے گا تو یہ لیگل ریکوئرمنٹ بھی انہوں نے پوری کر دی اور وہ رائیفل کی رائیفل ہی رہی آپ کو یہ جان کر دوستو حیرت ہوگی کہ اس رائیفل کا سوینین ورجن امریکی فوج میں استعمال ہونے والے اس رائیفل کے سینی آٹومیٹک ورجن سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ ایڈوانس ہے اس کے باوجود یہ رائیفل عام لوگوں کو بڑے پیمانے پر فروخت کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے اے آر فیفٹین رائیفل کی ایک اور خطرناک یا خاص بات یہ ہے کہ اسے کسی خاص ٹارگٹ کو نشانے پر رکھنے کے لیے نہیں بنایا گیا اس کی ہر گولی پہلی گولی سے مختلف ذاویے پر فائر ہوتی ہے یعنی یہ تو عام لوگوں کے لیے ہونے ہی نہیں چاہیے اس سے کوئی نشانے بازی کی مشک بھی نہیں کر سکتا یعنی بنیادی طور پر یہ ہتھیار ایک بڑی اور کھلی جگہ پر فائرنگ کے لیے گولیاں بکھیرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے کسی حجوم کو ٹارگٹ کرنا ہو بہت سے جگہوں کو میں تو شکار کے ویسے ہی خلاف ہوں لیکن اگر آپ بڑا شکار بہت سے جان روئے کو ایک ساتھ مارنا چاہتے ہو بغیر نشانہ لیے تو وہاں اس کے لیے یہ بنایا گیا تو اب یہ خطرناک ہتھیار جو بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا سبب بن سکتا ہے اس کے کئی موڈلز کھلے عام امریکی مارکن میں فروکت ہو رہے ہیں امریکہ میں جو بڑی بڑی میس شوٹنگز ہوئی ہیں جو ایک شخص نے درجنوں لوگوں کو مارا ہے دوستو اس میں یہی مشین گن استعمال ہو رہی ہے مثال کے طور پر اس گن کے ایک ورژن نے دوہزار بارہ ٹوزن ٹویلو کی ایک میس شوٹنگ میں کولوروڈو میں بارہ لوگوں کو قتل کر دیا دوسرے ورژن نے دوہزار بارہ ہی میں کنیٹیکٹ میں ستائیس لوگوں کو ہلاک کر دیا تیسرے ورژن نے کلیفورنیا میں دوہزار پندرہ میں ٹوزن چفٹین میں چودہ لوگوں کو مار ڈالا اسی طرح دوہزار سترہ میں لاؤس فیگس میں ففٹی ایٹ اور ٹیکسس میں ٹونٹی سکس چھبیس لوگ بھی اسی گن کے مختلف ورینز کا شکار ہو کر جانے گوا بیٹھے یہ عوام کی بات ہے عام لوگوں کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی فروری دوہزار اٹھارہ میں دوستو ٹوزن ایٹین میں فلوریڈا میں بھی سترہ لوگوں کی جان اسی گن نے لی ان سب ہلاکتوں میں دوہزار سترہ کی لاؤس فیگس شیوٹنگ کا واقعہ دوستو بہت خوفناک تھا اس میں ایک چونسٹھ سالہ شخص جس کے پاس ای آر ففٹین کا یہ موڈل تھا اس نے تقریباً دوہزار لوگوں کے حجوم پر فائر کھول دیا یہ لوگ ایک میوزک کنسرٹ کے لیے جمع ہوئے تھے حملہ آور نے محض دس منٹ میں گیارہ سو گولیاں چلائیں جس سے اٹھاون لوگ ہلاک اور پانچ سو سے زائد زخمی ہوئے لیکن دوستو اس خوفناک قتل عام کو دیکھ کر بھی گن لوگی نے بندوقوں اور خاص طور پر ای آر ففٹین کی حمایت نہیں چھوڑی جورجیا سے تعلق رکھنے والے ایک سینیٹر مائیکل میلیمز نے ایک انوکھی لوجک پیش کی وہ گن کلچر کے حامی تھے انہوں نے کہا چونکہ شوٹر ای آر ففٹین گن استعمال کر رہا تھا اس لیے حلاکتیں زیادہ نہیں ہوئی کم ہوئی ہیں ففٹی ایٹ کم تھی اس کے قیال میں کیونکہ یہ گن کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بنی ہی نہیں ہے یعنی ان کا خیال تھا کہ اگر شوٹر کے پاس بہتر رائفل ہوتی بہتر فائر کرنے والی رائفل ہوتی تو وہ زیادہ حلاکتوں کا باعث بنتی حالانکہ ان کی یہ لوجک بالکل غلط تھی اور اس کی وجہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ بظاہر سیمی آٹومیٹک رائفل اصل میں ایک بڑے حجوم کو نشانہ بنانے کے لیے ہی بنی ہے اور بنی تھی کسی خاص ٹارگٹ کے لیے نہیں مگر امریکی اس گن کو خریبنے سے باز ہی نہیں آ رہے اور بیچنے والے بیچنے سے کیا کریں امریکیوں کی اکثریت کے ذہن میں اسلحہ ساز کمپنیز نے مسلسل پروپگنڈے سے یہ بات بٹھا دی ہے کہ یہ بندوقیں ان کا کلچر ہے مردانگی ہے یہ ان کے تحفوظ اور خودمختاری کے علامت ہیں ایسی مارکٹنگ کمپینز کی وجہ سے دوستو امریکی اسلحے کی مارکٹ بہت پھل پھل رہی ہے دوہزار اٹھارہ ٹوہزن ایٹین میں امریکی میکزین فوربز کی رپورٹ کے مطابق اسلحہ کہ اس مارکٹ کا حجم اس کا والیم اٹھائیس عرب کیونٹی ایٹھ بلین ڈالرز ہو چکا ہے دوستو یہ ہے وہ کہانی جس میں آپ اپنے ملک سبیت کئی ممالک کی فالٹ لائنز اور ان کی حساسیت دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک چیز کسی ملک کے بڑے ایک بار شروع میں کر جاتے ہیں غالباً نیک نیتی ہی سے کرتے ہوں گے لیکن بعد میں جب اس قانون اس شک یا اس روایت کا بے پناہ نقصان ہونے لگتا ہے تو اسے ختم کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور کیوں مشکل ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ ایک مفاد پرست خودگرز احساس سے آری اور لالچ میں اندھا طبقہ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے نام وہ سیکنڈ امینڈمنٹ دوسری آئینی ترمیم یا مذہبی چھتری یا قومی وحدت یا حب الوطنی یا آزادی کا استعمال کرتا ہے لیکن فائدہ اپنا کر رہا ہوتا ہے آپ امریکہ کی اس کہانی کے آئینے میں اپنے اردگرد دیکھئے آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا اور دوستو اس بارے میں آپ بھی تو کچھ سوچتے ہوں گے ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں یورپ نے دوستو پادریوں کے شکنجے سے کیسے نجات حاصل کی اور موڈرن کلچر یورپ میں کیسے شروع ہوا اس پر آپ یہاں ہماری کہانی دیکھ سکتے ہیں یہاں گریٹ گیم کی سٹوری دیکھئے اور ایولوشن کو سمجھنے کے لیے یہاں ٹچ کیوں شکریہ